نماز جنازہ جنازہ بھی اندر ہو امام بھی اندر ہو نمازی بھی اندر ہو یہ بھی مکرور حضور علیہ السلام نے نماز جنازہ جو ہے وہ میدان میں پڑھی مسجد میں نماز جنازہ نہیں پڑھی جہاں فرضوں کے بعد نماز جنازہ ہوگی وہاں یہ ہوگا کہ بھئی لوگ پتر پتر ہو کر جائیں پھر دوبارہ سے سب بان کر کے آئیں نماز پڑھیں اپنی لوگ اب اس سہولت کو دیکھتے کہ بھئی فرضوں کے بعد پڑھ دی جائے تو یہ ہے کہ چلیے سب پڑھ بھی لیں گے تو یہ تو مسجد کی اندر نماز جنازہ ہو تب یہ صورت ہے کہ فرضوں کے فوراں بعد پڑھی جائے اور صحیح یہ ہے کہ اگر کچھ عوارض نہ ہو مید کے عوارض وغیرہ کوئی دیر یا تاخیر نہ ہو اسے برداشت کر لیں تو کوشش یہ کریں کہ ایسے وقت میں نماز جنازہ ہو جس وقت مسجد میں وافر مقدار میں نمازی زیادہ سے زیادہ نمازی اس لئے حدیث شریف میں کہ جہاں چالیس مسلمان جمع ہو جائیں وہاں اللہ کا ایک نیک بندہ ضرور ہوتا تو ثواب حاصل کرنے کے لئے مغفی مید کی مغفرت کا سامان کرنے کے لئے کوشش یہ کی جائے اس لئے امون آپ نے دیکھا کہ نماز جنازہ کسی نماز کے بعد رکھی جاتی تاکہ جب نمازی نکلیں تو نماز جنازہ میں زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہوں تاکہ مید کے لئے سامان مغفرت